نمسکر دوستو میں ہوں کشنلال اور آپ دیکھ رہے آج جے کشن ایڈوکیشن یوٹیوب چینل دوستو ہمیشہ کی مہتی آج صبح کے ساتھ بجھ چکے جلدی سے لائیو ہو جاؤ اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ کلاس کو شیئر کر دو تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کلاس کا فائدہ اٹھا چکے دوستو یدی کوئی چینل پہ نیا ہو تو چینل کو کر لو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر لو اون تاکہ کوئی بھی لائیو کلاس ہو تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن سب سے پہلے آ جائے آج ہم بات کرنے والے جنرل نولیج کے موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن یعنی جیکیہ کے موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن ہم پڑھنے والے اس کلاس میں اس کلاس میں میں کافی سارے کیوشن آپ کو کروانے والا ہوں تو کلاس کے انت تک بنے رہنا چلو دوستو آج کی کلاس بینہ دیلی کیسے شروع کرتے ہیں پہلا کیوشن آپ کے سکرین کے سامنے آگیا کیا ہے جلدی سے اس کیوشن کا جواب لائیو چیٹ میں دینے کوشش کیجئے تاکہ دیکھ پائیں کون کون جواب سی دیتا ہے ویسوہ عرید کرانتی کے جنر کون ہے جلدی سے جواب دینے کوشش کیجئے تو آپ سوگو بتاؤگا اس کیوشن کا سی جواب ہوگا نورمن بورلونگ کون ہے نورمن بورلونگ ہے وہ کیا ہے ویسوہ عرید کرانتی کے جنرک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یعنی ان کے پریاسوں سے جو کرسی کے چیتر میں ہے وہ کافی سارا مطلب جو کرسی کے چھیتر میں انہوں نے یوگدان دیا انہوں نے حرید کرانتی کا جنرک کہا جاتا ہے ٹھیک ہے چلو دوستو اگلے کشن دربڑتے ہیں اگلہ کشن آپ کے سکرین کے سامنے آگے کیا ہے ہوکی کش دیش کا رشٹی کھیل ہے تو اس کیوشن کا سبھی جواب دینے کوشش کیجئے تو آپ سب کو پتہ ہوگا ہوکی کش دیش کا رشٹی کھیل ہے مطلب آپ سب کو پتہ ہے ہماری بہارت دیش کا رشٹی کھیل کیا ہے ہے اس کیونکہ سہا اس جواب کیا ہوگا بھارت یعنی بھارت کا راکھrando ہے اور آپ کو یہ ہیں ہی بھی دیان رکھنا ہے کہ انگلینڈ کا راکھ ہے یہ کیونکہ patxi کرتا ہے اور ملیسیا کا راکھڑہ کیا ہے بیڈ بیڈ میٹن ہے بیڈ میٹن یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں ایکسٹر کیشن بھی جو میں بتا رہا ہوں اور آگے بات کر لیتے ہیں جاپان کا راشٹی کھیل ہے وہ کیا ہے جوڑو ہے کیا ہے جوڑو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ایکسٹر کیشن جو بھی میں بتا رہا ہوں یہاں سے ایک کیشن آ سکتا ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے میں کیشن کم کرواتا ہوں لیکن ان میں پڑتے ایک اوپشن کا وشتر جانکاری دیتا ہوں تو وہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے چلو دوستو اگلا کیشن بھی بڑتے اگلا کیشن آپ کے سکتر کی سامنے آگے کہ فٹبول میں کھلاڑیوں کیشن کیا کتنی ہوتی ہے جلدی سے اس کیشن کا جواب دینے کوشش کیجئے اس کیشن کا مجھے پتا ہے سب لوگ جواب دے دے ہوں گی کیونکہ آپ میسے کھیل میں روچی رکھتے ہیں سبھی تو اس کیشن کا سی جواب ہوگا گیارہ کھلاڑی فٹبول میں کتنے کھلاڑی ہوتے گیارہ کھلاڑی ہوتے اور کرکیٹ میں بھی آپ کو پتا ہے کرکیٹ اور اوکی میں بھی کتنے کھلاڑی ہوتے گیارہ کھلاڑی ہوتے کرکیٹ اور ہوکی میں بھی گیارہ کھلاڑی ہوتے یہ آپ کو دیان رکھنا ہے ہوکی اور آپ کو یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ نو بیس بول میں کتنے کھلاڑی ہوتے نو ہوتے بیس بول بیس بول میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں نو کھلاڑی ہوتے ہیں یہ بھی دیان رکھنا ہے اور ساتھ میں یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ پولوں میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں پولوں میں چار کھلاڑی ہوتے ہیں پولوں میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں چار کھلاڑی ہوتے ہیں اور یہ کشن اور بھی دیان رکھنا ہے آپ کو بتا ہے وہ سکیٹ میں کتنے ہوتے ہیں وہ سکیٹ میں پانچ کھلاڑی ہوتے ہیں وہ سکیٹ میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ سکیٹ بول ٹھیک ہے وہ سکیٹ بول میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ سکیٹ بول میں بھی کتنے پانچ کھلاڑی ہوتے ہیں یہ دیان رکھنا آپ کو جو بھی میں نے ایکسٹرہ جان کر دی ہے وہ بھی آپ دیان رکھنا چل دوستو اگلے کیسن کی طرح بڑھتے ہیں اگلہ کیسن آپ کے سکرین کے سامنے آگے کیا ہے پرتیو پر شمپورن پرتیو کے کتنے پرتیست باغ پر استل ہے استل کا مطلب یعنی بینہ پانی کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو بتا ہے پرتیو کے ہم بات کریں ا جل ہے اکیتر پرتیست باغ پر آپ سب کو معلوم ہوا کتنا جل ہے تو باقی بچہ کتنا گونتیس گونتیس پر کیا ہے گونتیس پرتیست پر کیا ہے استل ہے تو آپ کو اس کیسن کا جواب کیا کرنا پڑے گا گونتیس پرتیست آپ کا استل کتنے پرتیست پر ہے تو کتنے پرتیست پر ہے گونتیس وہ جل کی بات کریں تو کتنے پرتیست پر ہے اکیتر پرتیست پر ہے چلو دوستو اگلی کیسن کی طرف بڑھتے ہیں اس کیسن کا بھی جواب دینے کی جلدی سکوشش کیجئے کی ہے استاپتے کلہ کی دستی سے کس مغل سمرات کا رکال سورن یگ مانا جاتا ہے یہ کیسے آپ کی موسٹ امپورٹنٹ ہے ویری ویری موسٹ امپورٹنٹ آپ کی ایکزام میں آ سکتا ہے جلدی سے اس کیسے کا جواب دینے کی کوشش کیجئے تو آپ سب کو بتاؤ گا سان جہاں کا کال ہے وہ ہے سورنی یگ مانا جاتا ہے یعنی ہم بات کریں مغل سمرات میں وہ سورن مطلب استاپتے کلہ ہے اس کے چیتر میں سورنی یگ مانا جاتا ہے یہ آپ کو دیان رکھنا ہے اور اور بھی کوئی کہوشن آپ چل ہو اگلے ڈر بڑھتے کسان جو ہوا اب یوگ لگایا جا سکتا ہے تو اس کے سن کا جلدی سے جواب دینی کوشش کیجئے تو اپ کو جو سن کیا ہے رشت پتی کے آب کو ب Battlefield machter دینی کوشش کیجئے تو آپ کو جواب کیا ہوا ہے سانسد کے کسی بھی صدن میں یعنی سانسد کے کسی بھی صدن میں ہم بات کریں یہ نیچے ٹائپ کیا گیا تھوڑھا ٹھیک ہے سانسد کے کسی بھی سدن میں رشت پتی کے خلاف بات کرے ویرود مہا بیوگ لگایا جا سکتا ہے یہ آپ کو دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے چلو اگلے کشن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کشن آپ کے سکرن کے سامنے آگئے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے رہیے ساتھ ساتھ تاکہ ہمارا بھی منوبل بڑھتا جائے اور بڑیا بڑیا کلاس آپ کے لئے لے کر آتے رہے یدی آپ لائک کرو گے تو ہمارا منوبل ہمارا بڑھے گا ہمیں موٹیویٹ ملے گا اور ہم جڑھا س جڑھا کلاس لگانے کی کشن کرے گے اگلا کشن کیا ہے ماتمہ گاندی کو سرو پرتما راشٹ پتہ کی نام سیکس نے سمودھ died کیا تھا تو آپ سے کو بتا ہے یعنی ماتمہ گاندی کو راشٹ پتہ کی اپادی کس نے دی تھی یہ کشن سیدھا صحیح ہے تو آپ سے کو بتا ہے صُباح صندر بوصلFLFL beni ماتمہ گاندی کو کیا کہا تھا صوبہ صندر بوس نے کہا تھا رشت پتہ اس کا مطلب اس کا اوپشن کونسا رائٹ ہوگا سی نمبر رائٹ ہوگا اور آپ کو ساتھ میں یہ بھی دیان رکھنا ہے مہاتمہ کا سموندد یعنی مہاتمہ کا نام کس نے مہاتمہ کی اپادی کس نے دی تھی یہ دی تھی رویندرناٹ ٹیگور نے کس نے رویندرناٹ ٹیگور نے دی تھی یہ آپ کو دیان رکھنا ہے اور جو بھی اس طرح کے کیوشن بنتے آپ کو دیان رکھنا ہے یہ اپادی والے کیوشن آپ کے آرمی میں آتی ہے کنپرم سو دوستو اگلے کیوشن کی طرف بڑھتے اگلہ کیوشن آپ کے آگے کیوشن نمبر آٹھ ہے لال بادو ساستری نیشنل اکیڈمی اوپ ایڈ میڈیریشن کہاں استیت ہے اس کیوشن کا سبھی جواب دینے کوشش کیجئے دیکھتے ہیں کون کون اس کیوشن کا صحیح جواب دیں گے تو اس کیوشن کا صحیح جواب ہوگا کیا ہوگا اس کا صحیح جواب ہوگا مصوری کہاں ہے یہ یہ مطلب ایک کیا ہے ایک ایڈ می اوپ ایڈ میریشن ہے وہ کہاں ہے یہ ہے مصوری میں کہاں ہے مصوری میں چلو دوستو اگلے کیوشن کی طرف بڑھتے اگلہ کیوشن آپ کے سکن کے سامنے آگے کیا ہے بلکل آسان سا کیوشن ہے یہ کیوشن تو امید کرتا ہوں سبھی جواب صحیح دیں گے کیا ہے ویسوے کا سب سے اونچا جوالہ مکھی کون اچھا ہے تو اس کیوشن کا جواب دینے کی سبھی کوشش کیجئے تو اس کا کیوشن کا جواب ہوگا اس نامر بھی کیا ہے کوٹو پیکسی یا کہے انڈیج ایکویڈور آپ کے آ سکتا ہے چلو دوستو یہ مطلب ہم بات کرتے ہیں یہ جگہ کا نام ہے کہاں ہے یہ ایڈیج ایکویڈور میں ہے کہاں ہے کوٹو پیکسی ہے وہ کیا ہے ایڈیج ایکویڈور میں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے چلو دوستو کیونکہ مجھے اتنا نہیں آتا ہے آپ کے لئے بڑی ایکویڈور کر کے میں آپ کو کرواتا ہوں پھر بھی کافی سارا آپ کو ایکسٹرا بھی جان کر دے دیتا ہوں اتنا تو مجھے تھوڑا آتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو میت کی کلاس کیسی لگ رہی ہے کیا بورڈ والی کلاس شروع کی جائے آپ جلدی جلدی کومنٹ کر کے بتاؤ کہ بورڈ والی کلاس شروع کی جائے اس میں بڑیہ سمجھ میں آئے گا آپ کے چلو دوستو سگری ہم بورڈ والی کلاس شروع کریں گے لیکن ایک بار ہمارے پاس کوالیٹی نہیں ہے تھوڑا کیمرے بغیر وہ نہیں ہے تو وہ آنے کی بات کریں گے کیونکہ نہیں تو آپ کی انٹریسٹ نہیں لے گے کل والی انگلیش والی کلاس میں جیسے آپ نے دکھایا تھا روچی کر اب سگری آپ سب کو دھیان رکھنا آج رات نو بجے شام کو انگلیش کی کلاس ہونے والی ہے بولنا مت وہ کلاس ہوگی آج کی کلاس بہت ہی انٹریسٹ ہوگی کیونکہ اس میں میں موڈل پیپر کی طرح کروانے والا ہوں تو جو بھی کلرک کی تحریک کرے ہیں انڈیا نیوی ائرپوس کی تحریک کرے ہیں وہ شام والی نو بجے والی کلاس ضرور لینا اس میں میں آپ کو موڈل پیپر کی طرح کروانے والا ہوں تو سبھی زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کرنا سامنے والی کلاس بہت ہی انٹریسٹ ہونے والی ہے تو دوستو اگلے کیونکہ کی طرح بڑھتے ہیں اگلہ کیونکہ آپ کی سکرین کے سامنے آگے کیا ہے جلدی سے اس کیونکہ سبھی لائیو چیٹ میں جواب دینے کوشش کیجئے حالانکہ یہ کیونکہ سب کو آتا ہے تو اس کیونکہ سے جواب ہوگا سات اپریل یہ جو ایکسٹریکیوشن میں بتا رہا ہوں وہ کب منہ جاتا ہے چودہ آگست کو منہ جاتا ہے اور آپ سب کو بتاؤنے چیئے پاکستان ہے وہ سنتنتر تادیوس ہوتا ہے وہ کب منہ جاتا ہے چودہ آگست کو ہی مناتا ہے ٹھیک ہے ہم پندر آگست کو منہتے ہیں لیکن پاکستان تو ہمیشے الٹے چلنے والا ہے تو وہ چودہ آگست کو منہتا ہے ٹھیک ہے چودہ دوستو کیونکہ پاکستان ہے وہ بہت سے الگ ہوا تھا ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اگلا سات دسمبر ہے اس کو کیا منہ جاتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے سات دسمبر کو کیا ہے جنڈا دیوس کونسا جنڈا دیوس کب منہ جاتا ہے سات دسمبر کو منہ جاتا ہے اور ایک مئی کو کیا منہ جاتا ہے مجدور دیوس منہ جاتا ہے مجدور دیوس چود دوستو اب اگلے کیوشن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کیوشن آپ کے سکرین کے سامنے آگے کیوشن کیا ہے بھارتی سویدان کی آتما کسے کہا جاتا ہے تو اس کیوشن کا جنڈی سے سوی جواب دینے کوشش کیجئے تو بھارتی سویدان کی آتما کسے کہا جاتا ہے اس کیوشن کا جنڈی سے سوی جواب دینے کوشش کیجئے اس کا اوپسن نمبر کیا رائٹ ہوگا سی رائٹ ہوگا سویدان کی پستہ ہونا یعنی پستہ ہونا ہے اس کو بارتی سویدان کی آتما کہا جاتا ہے یہ آپ کو دیان رکھنا ہے یہ بڑی اکیشن ہے یہ بھی کیشن آپ کے آ سکتا ہے تو دوستو اگلے کیشن کی طرح بڑتے ہیں اگلا کیشن آپ کے اسکن کے حساب نے آگیا کیا ہے پہلی بار راشترگان کہاں گیا گیا تھا بہت ہی بڑی اکیشن ہے دوستو اس کیشن کا سبھی جواب دینے کی کوشش کیجئے پہلا راشترگان ہے وہ کہاں گیا گیا تھا کلکتہ میں گیا گیا تھا کلکتہ میں گیا تھا اب کلکتہ کا نام کولکتہ ہے دیان رکھنا اب کلکتہ کا نام کیا ہے کولکتہ ہے اور ایک بات اور دیان رکھنے دلی سے پہلے بارت کی راجترگانی کیا تھی کولکتہ یا کئی کلکتہ تھی یہ بھی کیشن کئی بار آیا ہوئے دیان رکھنا چلو دوستو اگلے کیشن کی طرح بڑتے ہیں اگلا کیشن آپ کے اسکن کے سامنے آگیا کیا ہے چاچہ کے نام سے کسے جانا جاتا ہے دوستو جلدی سے اسکیوشن کا جواب دینے کی کوشش کیجئے اسکیوشن کا صحیح جواب ہوگا جلدی سے دیئے دیکھتے ہیں کون کون اسکیوشن نورمل سا کیوشن ہے کون کون سا ہی دیتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے پنڈت جوارلال نیرو کو چاچہ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے دیان رکھنا آپ کو پنڈت جو جو جوارلال نیرو ہے ان کو چاچا کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک اور بات دیان رکھنا ہے چودہ نومبر کو بالدیوس منائے جاتا ہے چودہ نومبر کو کیا منائے جاتا ہے نومبر کو بالدیوس منائے جاتا ہے بالدیوس یہ دیان رکھنا ہے بالدیوس کب منائے جاتا ہے چودہ نومبر کو منائے جاتا ہے اور ان کا جنم دن ہے یہ ان کا کیا ہے پنڈیت جوارلال نیرو کا جنم دن ہے چودہ نومبر جس کو بالدیوس کے روپ میں منائے جاتا ہے بھارک میں ٹھیک ہے سو دوستو اگلے کیفشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کیفشن آپ کے سامنے آگے کیا ہے سیوکتراسٹر سنگ میں ورطمان میں کتنے سدے سے یعنی سیوکتراسٹر سنگ یعنی UNO اس میں ورطمان میں کتنے سدے سے تو آپ کو دیان رکھنا 103 میں سدے سے کتنے ورطمان میں 103 میں سدے سے ایک اور دیان رکھنا UNO کی ستاپنا کب ہوئی تھی آپ کو دیان رکھنا کب ہوئا تھا 24 اکٹوبر 12 اکٹوبر 1445 کو آپ کی کیا ہوئی تھی UNO کی ستاپنا ہوئی تھی دوستو آج میں کافی ساری کیفشن آپ کو کروانے والے ہوں کیا 15 کیفشن یہ کروائے یا آگے بھی کروائے جلدی سے آپ لائیو چیٹ میں جواب دینے کی کوشش کسی بلکل بلکل آج بچوں کا امید ہے کہ آگے بھی کروائیے سو دوستو کروائیتے ہیں اگلے کیفشن کیفشن نمبر 15 آپ کی سکرم کے سامنے آگے کیا ہے بھارت میں مانسون سب سے پہلے کس کس راجے میں آتا ہے تو یہ راجے صحیح کر لینا رجے لکھ دیا میں نے ٹائپ کرتے وقت تو بھارت میں مانسون سب سے پہلے کس راجے میں آتا ہے یہ آپ کو دیان رکھنا ہے تو آپ کو بتا ہے مانسون بھارت میں سب سے پہلے کیرل راجے میں آتا ہے سو دوستو اگلے کیفشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کیفشن آپ کی سکرم کے سامنے آگے کیفشن نمبر 16 دائننگ سٹریٹ کس دیش کے پردان منطری کا نواز اسطل ہے تو یہ آپ کو دیان رکھنا ہے یہ بات کر لیتے ہیں کس کا ہے بریٹین کا ہے کس کا ہے بریٹین کا ہے چلو دوستو اگلے کیفشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کیفشن آپ کیفشن کے سامنے آگے کیا ہے کیفشن نمبر 17 ہے جنسن کیا کی دشتی سے سب سے بڑا مادیف کونسا ہے تو آپ سو کو پتا ہوگا جنسن کیا کی دشتی سے سب سے بڑا مادیف ہے وہ ایسی ہے کونسا ایسی ہے چلو دوستو اگلے کیفشن کی طرف بڑھتے ہیں جلدی جلدی کروا دے کیونکہ میرا بھی تھوڑا ٹائم ہو گئے ٹھیک ہے چلو دوستو یہ کیفشن کا جواب دینے کی کوشش کیجئے بھارت و پاک کے مددے کونسی ریکہ بنتی ہے یعنی لگتی ہے تو آپ سب کو بتا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ ہے وہ ریڈ کلپ ریکھا ہے کونسی ہے ریڈ کلپ ہے اور بھارت اور چین کے بیچ ہے بھارت اور چین کے بیچ کونسی ہے بھارت چین کے بیچ ہے میک مون ریکہ بھارت چین کے بیچ کونسی ریکہ یعنی لگتی ہے یہ آپ کو دیان رکھنے چلو دوستو اگلے کیفشن کی طرف بڑھتے ہیں کیفشن نمبر گنیس آپ کے سامنے آگے کیا ہے مارک کس دیش کی مدرہ جلدی سے اس کو سن کا جواب دینے کی کوشش کیجئے مہارک کس دیش کی مدر ہے تو اس کو سن کا سی جواب دے دو اس کو سن کا سی جواب ہوگا جرمانی کیا ہوگا جرمانی ہوگا چلو دوستو اگلے کو سن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا کو سن آپ کے سکرین کے سامنے آگے کیا ہے نیم میں سے کونسا پروت اس وے کے پراشنطم پروتوں میں سے ہے تو آپ سب کو پتا ہے نیچے جو اوپسن دیے گئے آپ سب کو دکھائی دے رہو گا کونسا ہے اراولی ہے وہ کیا ہے پراشنطم پروتوں میں سے ایک ہے یہ آپ کو دیان رکھنا ہے چلو دوستو آج کی کلاس میں اتنا ہی کلاس دوستو کیسے لگی دل سے کلاس کو لائک کر کے جائیے گا کیونکہ کتنی منت سے یہ آپ کی کلاس لے گئی ہے تو آج کی کلاس میں اتنا ہی جو چینل پر نئے ہو چینل کو کر لو سبسکرائب شکریہ